جیسا کہ میرے پارسل آ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ آج آپ لوگ کے ساتھ انبوکسنگ کروں گی اور ساتھ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں کس طرح کے اوڈرز جو ہیں وہ منگوار ہی ہوں اور ساتھ میں جو ہے وہ تھوڑے بہت اپنی بزنس کی ڈیٹیل دوں گی جو بھی مجھے آج کل ایکسپیرینس ہو رہا ہے تو میں نے سوچا کہ ساتھ ساتھ آپ لوگ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کروں گی بیک گراؤنڈ میں اگر آپ لوگ کو تھوڑا بہت نوائز سنائی دے تو کلیز اس کے لئے محاصرت گھر میں جو ہے وہ سارے بچے کٹھے ہوئے ہوئے ہیں جیسا کہ آج کل چھوٹیاں چل رہی ہیں تو گھر میں آئے ہوئے تھے مہمان سو اس لئے جو ہے وہ میں آج ویڈیو بھی وائس آور کافی لیٹ کر رہی ہوں اور میں گھر کے بس ایک ہونے پر بیٹھ کے ویڈیو بنھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ کو جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں کوئی نوائز نہ سنائی دے پارسل جو ہے وہ کسی ایک ہی سیلر سے منگواؤں گی تاکہ جو ڈلیوری ہو وہ ایک ہی ٹائم میں ہو جائے سارے پارسلز کی یہاں پہ جو ہے وہ میں بنا رہی تھی ہزبن کے لئے ناشتہ اور میں نے ان کے لئے بنایا تھا ایگ اور ساتھ میں بریٹ ٹوست کر لی تھی تو یہاں پہ میں تھوڑے سے ڈیفرنٹ سٹائل سے بنا رہی تھی ایگ تو میں نے سوچ ہے آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں سو یہاں پہ جو ہے وہ میرے ہزبن کو بوائل ایک زیادہ پسند ہے اور لیس اوئل میں جو ایکس وغیرہ بنتے ہیں تو وہ زیادہ ان کو اچھے لگتے ہیں تو اس لئے میں نے ہلکا سا فرائنگ پین میں اوئل ڈالا اور بعد میں جو ہے میں نے دو ایکس اس میں ڈال دیئے تھے اور تھوڑا سا یہ پک جائے گا تو بعد میں جو ہے میں تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کر دوں گی اور پانی ایڈ کرنے کے بعد میں سٹوک کی جو آنچ ہے اس کو ہلکا کر دوں گی اور اس کو کور کر دوں گی پکن چاہتے ہو اور میں جو ہے وہ تھوڑا سے زیادہ کوک کروں گی اور جب تک یہ ایک بنے گا اور ساتھ میں ہی میں براؤن بریڈ ٹوست کر لوں گی حضب نے بولا تھا کہ مجھے ایک دو پیس جو ہے وہ براؤن بریڈ کے ٹوست کر دینا تو میں نے سوچا کہ ٹوستر کو اون کرنے کے بجائے جو ہے وہ میں سٹوف کے اوپر ہی بریڈ بھی ٹوست کر لیتی ہوں سو یہاں پہ ہمارا ایک جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور یہ بہت ہی مزے کا اور زبردستہ بنتا ہے اور مجھے بنانے کا بہت مزا آتا ہے اور میں نے ابھی نیا نیا سیکھا تو اس لیے میں نے ہزبن کو بولا کہ میں آپ کو بنا کر دیتی ہوں آپ ٹرائے کیجئے کا کیسا لگتا ہے کیونکہ اس طرح کا جو ایک ہوتا ہے وہ پورچ ایک ہوتا ہے جو کہ گرم پانی کے اندر بنتا ہے دیکن یہ نیو طریقہ مجھے ملا تھا کہیں سے کوئی ریسیپی میں نے دیکھی تھی سو اس لیے پھر میں نے پہلے بچوں کو بنا کر دیا اور بچوں کو کافی اچھا لگا تھا تو اس لیے میں نے سوچھا کہ ابھی ہزبن کے لئے بناتی ہوں سو ابھی جو ہے وہ فائنلی اپنے ویلوگ کا آگاز کرتے ہیں اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آئی ہوب آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے میں اس چینل پر آپ لوگ کے ساتھ اپنی ڈللوٹین ایکٹیوٹیز شیئر کرتی ہوں اور ساتھ میں ہی جو ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگ کے ساتھ کوئی موٹیویشنل ویلوگ شیئر کروں تاکہ آپ لوگوں کو بھی میری لائف سے کچھ موٹیویشن مل سکے اور میری باتوں سے کچھ موٹیویشن مل سکے سو اس لیے آپ لوگوں نے میرے چینل کو کر لینا ہے جلدی سے سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اگر آپ لوگ کو اچھی لگے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ لوگ کو ساری اپنے بزنس کے متعلق ڈیٹیلز بتاؤں گی جو بھی میرا ایکسپیرینس رہا ابھی تک سو اس لیے جلدی سے پہلے آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اگر میری جیسی کوئی ہاؤس وائف بزنس کرنا چاہتی ہے یا اپنی لائف میں کچھ کرنا چاہتی ہے تو وہ بھی سٹارٹ لے سکے سو کیونکہ جب بھی آپ لوگ کوئی بزنس سٹارٹ کرتے ہو تو آپ لوگ کا موٹیویٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہم لوگ زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں اور اس ٹائم پہ آپ لوگ کے پاس کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی اور جب بھی لوگ اپنے بزنس کے بارے میں شیئر کرتے ہیں اس ٹائم تک وہ لوگ کافی گروہ ہو چکے ہوتے ہیں اور بز میں آپ لوگ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس پورا شیئر کر دوں گی اس ویلوگ میں اور جو جو مشکلات مجھے فیز کرنی پڑی وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی سو ابھی جو ہے میں آپ لوگ کو سٹارٹ سے بتا دیتی ہوں میں نے سٹارٹ کی تھی یوٹیوب اور مجھے یہ لگا کہ یوٹیوب جو ہے وہ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی آپ لوگ کو اپنی لائف میں ڈیفرنٹ چیزیں بھی ٹرائے کرنی چاہیے سو اس لیے میں نے سوچا کہ میں بزنس کا سٹارٹ لیتی ہوں سو اس لیے پھر جو ہے میں جو انسٹاگرام کا پیج بنایا تھا اپنے یوٹیوب سے ریلیٹڈ تو اس پیج کو جو ہے میں نے اپنے جیولری کے پیج سے کنورٹ کر دیا اور بس ابھی جو ہے میں اپنی جیولری وغیرہ اوڈر منگوار ہی ہوں اور اسی کی جو پکچرز ہیں وہ میں لگا دیتی ہوں جو بھی جیولری مجھے ریسیو ہوتی ہے میرے اوڈرز ریسیو ہوتے ہیں تو ان کی پکچرز میں لگا دیتی ہوں اپنے انسٹا پیج پہ جب بھی آپ لوگ کوئی کام سٹارٹ کرتے ہو تو آپ لوگ کو اتنی جلدی اس کام کا فیڈبیک نہیں ملتا آپ لوگ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوتا ہے یوٹیوب کے معاملے بھی بھی اسی طرح کے کچھ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کو تھوڑا ویٹ کرنا ہوتا ہے پھر ہی آپ لوگ کی یوٹیوب کا جو چینل ہوتا ہے وہ گروہ کرتا ہے اور اگر آپ لوگ انسٹا پہ پیج بناتے ہو اپنے بزنس کا یا کوئی بھی تو اس کو گروہ ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے بس آپ لوگ کے اندر صبر ہونا چاہیے اور آج کل میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ انسٹاگرام پہ پرموشن کروا لیتے ہیں ان کی ویڈیو جو ہے وہ تھوڑی رینگ کر جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کا بزنس وغیرہ اچھا چلنا شروع ہو جاتا ہے لیکن میں اس معاملے میں نہیں ہوں میں چاہی ہوں کہ میرے اورگینک سارے فولورز ہوں اور جو کہ میری جولری کو پسند کر کے انہوں نے مجھے فولو کیا ہو اور میرے سے اوڈر کریں سو اس لیے میرا جو پیج ہے وہ تو آہستہ آہستہ ہی گروہ کرے گا لیکن ساتھ میں جو ہے وہ میری اپنی سٹرگل جو ہے وہ جاری ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن میرا پیج ضرور گروہ ہوگا آپ لوگوں نے میرے لئے دعا ضرور کرنی ہے اور یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ بس مجھے حمد دے اور پیچھے نہ ہٹنے دے اللہ تعالیٰ مجھے اور میں اس سے ڈسارٹ ہو کہ یا اس کو چھوڑ نہ دوں اور یہاں پہ جو ہے میں نے ایک چھوٹا سا اوڈر کیا تھا اسے پہلے بھی ایک اوڈر منگوایا تھا میں نے اور ان دونوں اوڈر کے بعد مجھے ایکسپیڈینس ہوا کہ آپ لوگوں کو سٹارٹ وہاں سے لینا چاہیے جہاں پہ جو ٹرینڈ چل رہا ہو لیکن یہاں پہ جو جیولری کا ٹرینڈ ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ لائٹ ویٹ جیولری جو ہے وہ کم پین جاتی ہے پاکستانی اور انڈین جو ہے نا وہ لائٹ ویٹ جیولری پسند کرتے ہیں لیکن یہاں پہ جو ایرپ کنٹریز ہیں یہ لوگ تھوڑی ہیوی جیولری پسند کرتے ہیں تو اس لیے جو ہے ابھی تو میں نے یہ والا اوڈر منگوا لیا ہوا ہے انشاءاللہ نیکس جب اوڈر منگوا ہوں گی تو اس ٹائم پہ ساری چیزیں جو بھی میں منگوا ہوں گی وہ ساری ٹرینڈی چیزیں منگوا ہوں گی اور یہ میرے سے گلتی ہو گئی میرا فس آرڈر جو تھا وہ سیمپل والا تھا اس کے بعد جو ہے مجھے تھوڑا سا ٹرینڈی جیولری لے کے آنے چاہئے تھی اور جو کہ میں نے گلتی کر دی اور ابھی انشاءاللہ انشاءاللہ میرے دعا ہے کہ بس یہ سیل ہو جائے جتنا بھی ٹائم لے گی چاہے ایک مہینہ لے ڈیڑھ مہینہ لے اس میں سے تھوڑی بہت چیزیں جو سیل ہوں گی اور انہی سے میں دوبارہ جو ہے وہ چیزیں منگوا ہوں گی سو یہاں پہ جو ہے جب سے میں نے ابھی سٹارٹ لیا ہوا ہے تقریبا شاید ون انڈ ہاف منت ہو گیا ہے اور مجھے ایک ہی اوڈر ملا تھا اور ایک اوڈر جو تھا وہ میری فرینڈ کا تھا تو اس لیے پھر میں نے اس کو فری میں لائک دے دیا تھا یعنی کہ میں نے ان کو گفٹ کر دیا تھا اور میں نے ان کو بولا تھا کہ بس آپ اپنی فرینڈ کے ساتھ ضرور یہ پیج شیئر کرنا اور یہاں پہ جو ہے وہ جو بھی پیسے میں جے ریسیو ہوئے تھے فرسٹ اوڈر سے وہ بھی میں نے جیولی کے لیے یوز کر لیا تھے اور یہاں پہ بہت ہی مزے مزے کے نیکلس آئے ہوئے تھے تو میں نے سوچا ساتھ ساتھ میں آپ لوگ کو نیکلس بھی دکھاتی جاتی ہوں بس آپ لوگ کو یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ اچھے سے فوٹو شیوٹ ہو اور جیولی جو ہے وہ اچھے سے لائک آپ لوگ دکھا سکو لوگوں کو اصل میں جیولی اتنی مزے کی ہے لیکن پکچر جو ہے نا وہ کبھی کبھی صحیح نہیں آ رہی ہوتی سو میں اپنے آپ کو پکچر لینے میں ہی تھوڑا سا پرفیکٹ کر رہی ہوں تاکہ پکچر جو ہے وہ اچھی آئیں گی تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگ کی چیزیں بھی جو ہیں وہ سیل ہو جائیں گی اور میں نے جو ہے وہ سب سے پہلے اپنے جتنے بھی گروپس تھے میرے ویٹس اپ کے میں نے ان میں جو ہے وہ اپنا انسٹا کا لنک شیئر کر دیا تھا اور میں نے سوچا کہ ان میں سے کسی نہ کسی کو تو پسند آئے گا تو اس لیے پھر مجھے اچھا رسپونس ملا تھا وہاں سے بھی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہرین میں رہتے ہوئے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ارب ہیں اور مجھے ان کے حساب سے ہی جیولری جو ہے وہ بائی کرنی ہے اور سیل کرنی ہے سو یہاں پہ جو ہے وہ جیولری اس طرح سے مجھے ریسیو ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں ابھی جب میں دوں گی کسی کو آرڈر دوں گی تو اس کو میں بہت اچھے طریقے سے ریپ کروں گی اور میں نے جو ہے وہ تھوڑے سے لیے تھے پاؤچیز جو کہ ویلوٹ کے بنے ہوئے تھے اور ساتھ میں ہی جو ہے میں نے بوکسز منگوائے تھے جو جیولری بوکس ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے جو ویلوٹ کا پاؤچ ہے اس کے اوپر میں نے اپنا لوگ کو فوٹو کپی کر کے تو اس کے اوپر سٹک کر دیا تھا بہت اچھے سے سو یہاں پہ مین چیز یہی ہوتی ہے کہ جیسے ابھی مجھے اس طرح سے پارسل ریسیو ہوا ہے تو جب میں نے اس کو کسی کو سیل کرنا ہے تو اس کو بہت ہی طریقے سے سیل کرنا ہے بہت ہی اچھی طریقے سے اس کو پیک کرنا ہے تاکہ اگلا بندہ جو ہے وہ اس کی جو پیکنگ ہوتی ہے اسی سے امپریس ہو اور آپ لوگ کی چیزوں کی کوالٹی ان کو پسند آئے گی انشاءاللہ پھر اور ہاں میں نے کوشش یہ بھی کی ہے کہ اپنی جو بھی چیزیں ہوں ان کی کوالٹی اچھی رکھوں تاکہ اگر کوئی اوڈر کرے تو اس کو وہ چیز پسند بھی آئے اور وہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرے تاکہ اگر آپ لوگ اچھی چیز سیل کرو گے تو آپ لوگ کے پاس جو ہے وہ کسٹمر خود ہی آئیں گے اور یہاں پہ جو ہے وہ ٹرینڈی آج کل چل رہی ہے سلور کی چینز نائن ٹو فائف سلور جو ہوتا ہے وہ آپ لوگوں نے آئی تنک سنا ہی ہوگا یہ جو ہے وہ اتنی جلدی بلیک نہیں ہوتا تو میں نے کچھ نیکلیسز جو تھے وہ سلور کے اوڈر کیے تھے اور یہاں پہ میں دکھا رہی تھی کہ ان کے اوپر جو ہے وہ ہول مارک بنا ہوتا ہے یعنی کہ اس چیز کے گرنٹی ہوتی ہے کہ یہ جو سٹم جو لگی ہوئے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوئے نائن ٹو فائف تو یہ جو ہے وہ ریل نائن ٹو فائف سلور ہوتی ہے سو جب بھی آپ لوگ کوئی بزنس سٹارٹ کرتے ہو تو آپ لوگ کی چیز کی کوالٹی بہت ہی اچھی ہونی چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ بار بار آپ سے اوڈر کریں اور اس کے علاوہ جو چیز آپ لوگ سیل کر رہے ہو وہ بہت ہی اچھی پیکنگ میں ہو تاکہ جب بھی آپ کا کسٹمر اپنے اوڈر کھولے یا اپنا پارسل کھولے تو اس کا دل جو ہے وہ پیکنگ کو دیکھ کے ہی خوش ہو جائے سو اتنی اچھی آپ لوگ کی پیکنگ ہونی چاہیے سو یہاں پہ جو ہے وہ میں نے ایک نیکلس منگوائیوہ تھا نائن ٹو فائف سلور کا اور ساتھ میں یہ چین تھی اس کی اور اس کے علاوہ ایک اور چین تھی اسی طرح کی جس کے اوپر لکھا تھا موم اور وہ بھی بہت ہی مزکی بنی ہوئی تھی آگے چل کے میں دکھاتی ہوں اس کے علاوہ میں نے کچھ سٹینل سٹیل کے بھی نیکلسز منگوائیوہ تھا جو کہ گولڈ کلر میں ہوتے ہیں یا روز گولڈ کلر میں ہوتے ہیں آئی ٹھنک وہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے تھے اور اگر آپ لوگوں نے میری جیولری دیکھنی ہے یا میری چوئس دیکھنی ہے کہ کس طرح کی میری چوئس ہے تو آپ لوگوں نے میری انسٹا اکاؤنٹ کو ضرور فولو کرنا ہے اور یہاں پہ بھی یوٹیوب پہ مجھے کومنٹ ضرور کیجئے گا کہ آپ لوگوں کو میری جیولری کی جو چوئس ہے وہ کس طرح کی لگی اور یہاں پہ بس میں آپ لوگ کو نیکلسز دکھا رہی تھی جو کہ بہت ہی پیارے اور خوبصورت ہیں ویڈیوز میں اتنے خاص نہیں آتے لیکن ریل میں یہ بہت ہی اچھے ہیں اور اس طرح سے جب میں ویڈیوز بناتی ہوں تو مجھے بس یہ ہی ہوتا ہے کہ چیز جو بھی آپ لوگ سیل کر رہے ہو وہ آپ کے ہاتھ پہ نہیں ہو اور ابھی تک جو ہے وہ میں تو ایسے ہی ہاتھ سے ہی دکھا رہی تھی لیکن میں نے اب ایک جو دمی جیسے ہوتا ہے وہ منگوایا ہوئے انشاءاللہ وہ کچھ دنوں میں ریسیو ہو جائے گا تو وہ بھی اپنوں کے ساتھ شیئر کروں گی جو نیو اورڈر میں نے منگوایا ہوا ہے اس میں میں نے ساتھ چیزیں پیکنگ سے ریلیٹڈ منگوایا ہیں اور ساتھ میں دمی منگوایا تھا جو کہ میں نیکلیسز کے لیے پکچرز کے لیے یوز کروں گی سو آپ لوگ نے میری بزنس کے لیے ضرور دعا کرنی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے کہ گروہ ہو جائے اور جو بھی سسٹر میری طرح کی بزنس کرنا چاہتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی حمد دے سو آج کا بھی لوگ اچھا لگا ہوتا لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا